پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آگ بڑک رہی ہے معلوم ہے کہ آگ کی معنوی خاصے کبر ہے یہی وجہ کہ آگ کو زمین پر چھوڑو آسمان کی دور جاتی ہے اور اسی خاصیت کو دیکھ کر تو دھوکہ کہا ہے ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو اس نے یہی کہا کہ خلقتنی من ناری و خلقتون منتین آنا خیرم منہو میں تو اس سے بہتر ہوں اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا مٹی کو بلندی پر چھوڑو پستی میں گرتی ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا پستی میں ڈالو بلندی کو پکڑتی ہے تو گویا کہ نسبت بلندی میرے میں پائی جاتی ہے بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ابلیس نے دھوکہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو آگ تھی آگ کے اندر کبر تھا تالی تھی بلندی تھی اس بلندی سے دھوکہ کھا کہ اس نے سجدہ سے انکار کر دیا تو معلوم ہے کہ آگ کی معنوی خاصیت کبر ہے تکبر بلکل اسی طریقے سے پانی ہے پانی کے ظاہری خاصیت ڈبونا ہے سیلان ہے ڈبونا ہے پانی کے ظاہری خاصیت اور اس کی باطنی خاصیت ہرس ہے پانی میں ہرس بائے جاتا ہے پانی کو چھوڑ دو اس کو راہ ملے آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے معمولی سی ڈھلوانو آگے سے آگے جیسے لالچ انسان کا ہرس آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے پیڑری بھرتا یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے آگے سے آگے تو پانی بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں اس کو راہ ملے وہ آگے سے آگے جاتا ہے اگر کسی بند تھپیڑے میں ہے تو بار بار تھپیڑے کنارے پہ مارتا رہتا ہے کہ موقع ملے بند ٹوٹے اب میں آگے نکلوں تو گو ہے کہ اس کی مانوی خاصیت ہرس ہے چہانچہ انسان کے اندر جب پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہرس پیدا ہو جاتی ہے وہ حریس ہو جاتا ہے جب انسان حریس ہو تو سمجھو کہ وہ پانی کا اس کے اوپر غلبہ ہے جب اس کے اندر تکبر کھڑا ہو سمجھو اس میں آگ کا غلبہ ہے اسی طریقے سے ہوا ہے ہوا کے اندر ہوا کی خاصیت خاصیت بظاہر ظاہر خاص ہے ہوا کی آپ کو رضا آتی ہے اس کا بظاہر خاص ہے پھیلانا ہے وہ پھیلتی ادھر سے ادھر پھیلتی ہوا جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا مٹی نہیں پہنچ سکتی آگ نہیں پہنچ سکتی وہ ہوا پہنچتی یہاں اس بند مسجد کے اندر ہوا ہر جگہ موجود آپ کھڑکیاں دروازے جتنے بھی بند کر لیں لیکن آپ کے کمرے میں ہوا موجود کہیں نہ کہیں سے ہوا موجود اس کا کام پھیلنا ہے اور اس کی معنوی خاصیت طلب شورت ہے کہ جب انسان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے ہوا کا غلبہ ہوتا تو اس کو شورت کا شوق ہوتا ہے میرے دنیا میں شورت ہو جائے مجھے فیم مل جائے ایسا فیموس ہو پوری پاپولیٹری ملے اور آج آپ دیکھتے ہیں آج کی سوشل دنیا دیکھیں جگہ جگہ اپنی فیم کی چکر میں ہیں ہر کام ایسا کرنے کوشی کرتی مجھے فیم مل جائے میں پاپولر ہو جائے ہوں آج سوشل میڈیا اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں گھٹیاں انداز ہو یا ودیاں انداز ہو کوئی بھی انداز اختیار کرو لیکن مجھے فیم مل جائے میں پاپولر ہو جائے ہوں تو وہ ہوا کا غلبہ ہے ہوا سے بھر کے کپہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں چاہتا ہے میرا نام پھیل جائے یہ اس کے اندر طلب شورت پیدا ہو جاتی ہے یہ اس کی معنوی خاصیت اور مٹی مٹی کے ظاہری خاصیت مادی خاصیت دبانا ہے مٹی میں کوئی جو رکھو اس کو دبا دے گی اس کی مادی خاصیت دبانا ہے لیکن اس کی معنوی خاصیت معنوی خاصیت اس کی کیا بخل ہے بخل لہذا مٹی کے اندر کوئی چیز رکھ دیں اور بند کر دیں تو سار جندگی اس کو دبا کے بیٹھی دے گی اس کو دبا کے بیٹھی دے گی تو گویا ہے کہ یہی وجہ کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے خزانے مٹی کے در دفناتے تھے کسی پر ان کو یقینہ مٹی کے در دفنا دیتے تھے کہ اگر ہم دس سال کے بعد بھی آئیں گے تو مٹی یہیں لے کے بیٹی ہوگی کسی کو دینے والی نہیں کوئی زبردستی اٹھا کے لے جائے تو لے جائے لیکن خود دینے والی نہیں گویا کہ بخل یہ وجہ جس کے اندر بخل ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھے کہ مجھ پر مٹی کا غلبہ ہے مٹی کا جو مانوی اثر وہ میں ظاہر ہو رہا ہے تب ہی میں اللہ کے راستے میں دینے میں بخل کر رہا ہوں اللہ کے رسول کے راستے میں دینے میں بخل کر رہا ہوں اللہ کے بندوں کے راستے میں دینے میں بخل کر رہا ہوں یہ بخل جو میرے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کا مطلب مجھ پر مٹی کا غلبہ ہے تو دیکھو ہر خاصیت بھی دو طرح کی ایک مانوی خاصیت ہے اور مادی خاصیت ہے لہذا مادی اور مانوی خاصیت ہیں جب سامنے آتی ہیں تو معلوم ہے کہ انسان جو آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہے تو گویا کہ انسان کے اندر بخل بھی ہے انسان کے اندر حرس بھی ہے انسان کے اندر طلب شورت بھی ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ کیبر بھی ہے یہ چار امراض ہیں جو مانوی طور پر انسان کے اندر موجود ہیں کیونکہ انسان کے اندر آگ بھی ہے